یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکے جورتھن کی جسے اپنے ہی سکول کی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے تو کیا جورتھن اس لڑکی سے پیار کا اظہار کر پائے گا اور کیا جورتھن کو اس کا پیار مل پائے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی مووی ایکسپلینیشن اس مووی کا نام مسچیف ہے جو 1985 میں ریلیز کی گئی مووی کے شروع میں ہم ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میرلین ہے وہ ایک ہائی سکول کی سٹوڈنٹ ہے اس کے بعد ہم دو لڑکوں کو کار میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا جورتھن ہے میرلین اور جورتھن دونوں کلاس فیلو ہوتے ہیں اسی لئے جورتھن کو میرلین سے محبت ہو جاتی ہے لیکن جورتھن میں میرلین سے محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی میرلین کو دیکھنے کے چکر میں وہ اپنی گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھا دیتا ہے اور اس کی گاڑی فٹ پاتھ پر لگے ایک ہینڈ پام سے ٹکرا جاتی ہے تو میرلین بھی دوڑ کر ان کے پاس آ جاتی ہے اسے دیکھ کر جورتھن اپنی گاڑی کو بھول جاتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے پھر جورتھن کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پروس میں ایک خوبصورت لڑکا رہنے کے لئے آیا ہے اس لڑکے کا نام جین ہے اور وہ لڑکیوں میں بھی کافی پاپولر ہے تب ہی جین کی بائیک ایک کار سے ٹکرا جاتی ہے اس گاڑی میں ایک کپل ہوتا ہے جن کے نام بنی اور کیری تھے بنی گاڑی سے نکل کر اسے اٹھاتی ہے بنی کو دیکھتے ہی جین کو پیار ہو جاتا ہے اگلے دن جورتھن جین کے گھر جاتا ہے اور اس کی خیریت معلوم کرتا ہے جین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے تو اس پر جورتھن خاموش ہو جاتا ہے اس کی حالت دے کر جین کو پتا لگ جاتا ہے کہ گرل فرینڈ بنانا اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد جین فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اس معاملے میں جورتھن کی مدد کرے گا اس کے بعد وہ دونوں ایک میلے میں جاتے ہیں جہاں پر بنی میرلین اور کافی لڑکیاں پہلے ہی موجود ہوتی ہیں اس کے بعد یہ سب مل کر گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں اور اس میں ان سب کوئی ایک ویل گھمانا ہوتا ہے تو ویل جس نمبر پر رکے گا تو وہ ویل گھمانے والا لڑکا اسی نمبر والی لڑکی کو کیس کرے گا سب سے پہلے ویل کو گھمانے کی باری جورتھن کی آتی ہے اور اس کا ویل ایک نمبر پر رکھتا ہے اور ایک نمبر روفیلی کا ہوتا ہے روفیلی تو پہلے ہی جورتھن کو پسند کرتی تھی اور پھر وہ دونوں فرسٹ چائم کیس کرتے ہیں اس کے بعد جین کے باری آتی ہے تو اس کا دو نمبر آتا ہے اور دو نمبر میرلین کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دونوں کیس کرتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر جورتھن دل ہی دل میں جلنے لگتا ہے اس کے بعد وہ جین سے کہتا ہے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا تو جین اسے کہتا ہے کہ یہ تو بس ایک گیم ہے اس کے بعد جین ایک بار پھر ویل گھماتا ہے تو اس کا نمبر تین آتا ہے اور تین نمبر بنی کا ہوتا ہے اب وہ بنی کو کیس کرتا ہے جین کو کیس کرتے دیکھ کر میرلین کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ جین کو پسند کرنے لگی تھی جین اگلے دن جورتھن کا ڈریس چینج کراتا ہے تاکہ وہ میرلین کو امپریس کر سکے لیکن جورتھن کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جیسے ہی وہ میرلین کو دیکھتا ہے گبرا کر نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد جورتھن کلاس روم میں میرلین کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو جین اسے کہتا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہونے والا تو اس کے بعد جورتھن نیچے سے پین اٹھانے کے بھانے میرلین کو دیکھنے لگتا ہے اور اب میرلین کو اس طرح دیکھ کر اس کے موں میں پانی آ رہا ہوتا ہے اس کی یہ حرکت دیکھ کر اس کی ٹیچر اسے کلاس روم سے باہر نکال دیتی ہے تب جین اسے ایک بار پھر سمجھاتا ہے کہ تمہیں اتنی جلدی حمد نہیں ہارنی چاہیے اس کے بعد جین اسے اپنی سائیکل دیتا ہے سائیکل چلاتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب میرلین اس کے پاس آتی ہے اور اپنے رومال سے اس کا خون صاف کرتی ہے تو جورثن بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا تب میرلین بھی اس سے ملاقات کا وعدہ کرتی ہے اس کے بعد جورثن ایک ریسٹورنٹ پر جین سے ملتا ہے تب ہی میرلین بھی وہاں آ جاتی ہے اور جین کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا کہتی ہے تو یہ سن کر جورثن کا دل ٹوٹ جاتا ہے جین بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تب جورثن اسے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم تو جانتے ہو کہ میں میرلین سے محبت کرتا ہوں تو جین اسے کہتا ہے کہ تم کبراؤ مت میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا وہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ رات میں بنی کو ابھی ساتھ لے کر چلیں گے اور وہ رات کو یہ سب اکٹھے ڈیٹ پر نکلتے ہیں وہاں پر بنی کا بوائی فرینڈ بھی ان سب کو مزے کرتا دیکھ لیتا ہے تب وہ جین اور جورثن سے لڑنے لگتا ہے اس کے بعد جین اور کیری میں کار ریس کی شرط لگتی ہے لیکن یہ ریس بھی جین جیت جاتا ہے تو وہ پھر سے جگڑنے لگتے ہیں اور جب جین کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے تو جین کے خوب دھولائی کرتے ہیں اور اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیتے ہیں اگلے دن جورثن سگول میں میرلین سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے اور میرلین بھی اسے مان لیتی ہے اس کے بعد جورثن خوش ہو کر جین کو بتانے اس کے گھر جاتا ہے اور وہاں وہ دونوں مل کر ڈرنگ کرتے ہیں اور پھر جورثن اور جین بائیک پر گھومنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ روڈ پر ہی گر جاتے ہیں تب پولیس ان کی بائیک اٹھا کر لے جاتی ہے اور وہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں جین اسے کہتا ہے کہ یہ سب کیری کی وجہ سے ہوا ہے اور پھر وہ دونوں کیری کی شاپ پر جا کر اس کی ڈمی سے کپڑے اتار دیتے ہیں اور صبح جب کیری شاپ کھولتا ہے تو سب لوگ اس ڈمی کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتے ہیں اگلے دن بنی سکول میں آ کر جین سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو جین خوش ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جورثن بھی میرلین کے ساتھ کافی خوش ہے وہ ایک دوسرے کے کافی کلوز آ چکے ہیں اور کار میں ہی وہ آلٹی میٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں وہ گر جاتے ہیں تب جین اور بنی ان کو خوب مزاق اڑاتے ہیں اگلے دن ہم جورثن اور جین کے گھر دیکھتے ہیں کیونکہ میرلین نے جورثن کو اپنے گھر بلایا تھا جورثن بھی میرلین کے گھر پہنچ جاتا ہے ابھی وہ دونوں مزے کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ میرلین کے والدین گھر آ جاتے ہیں میرلین جلدی سے جورثن کو وہاں سے بھگا دیتی ہے لیکن اس دوران میرلین کی ماں جورثن کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اس کے بعد جورثن اور میرلین کا بریک اپ ہو جاتا ہے کیونکہ جورثن کہتا ہے کہ میرلین کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے دوسری طرف جین اور بنی کی بھی آپس میں ان بن چل رہی ہے کیونکہ جین کا خیال ہے کہ بنی اب بھی کیری سے پیار کرتی ہے اگلے دن جورثن بنی کو لے کر جین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ بنی صرف تم سے پیار کرتی ہے اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس بات پر کیری جورثن پر غصہ کرتا ہے تو جورثن اپنی کار کیری کی کار میں ٹھوک دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں کار ریس لگاتی ہیں تو جورثن جیت جاتا ہے اور تب جی اس کے پاس روفیلی آ جاتی ہے اور اسے پر پود کرتی ہے تو جورثن بھی سمجھ جاتا ہے کہ روفیلی ہی اس کے لیے بیسٹ ہے اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو آگ کی مووی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریز کر دیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی موویز کے ایکسپلینیشن دیکھنے کو ملتے رہیں ویڈیو کو دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے کے لیے